جس شخص نے نبی نام کہہ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا نبی علیہ السلام کے بعد میرے نزدیک تو وہ بھی کافر ہے اور جس نے نبی کا نام لیے بغیر کش اور الہام کے نام کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا وہ بھی کافر ہے جب میں ریپیٹ کر آتا قوشن اللہ کے طرف سے الہام آیا الہام اسی چیز ہوتی کہ اللہ کے رسول اپنے بندوں سے کبھی کبھی امیجیٹلی مدد نہ رکھ دے اب کرو بعد مرزا لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا تمہارا تو کل تک دعویٰ تھا کہ جس نے الہام کا دعویٰ کیا وہ ختم نبوت کا ڈاکو ادھر تو اون لائن نادر علی کے سامنے اون کیمرہ یہ سب کچھ ریکارڈ ہوا کہ جب اس شخص نے الہام کا دعویٰ کیا اب مرزا حمد کرو اب تمہارے اندر اگر کی خیرت کا مادہ ہے اپنے قول پر ثابت رہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علی حبیبی سیدنا محمد ووالدیہ وآلہ وسلم ڈاکٹر زاکر نائک کیامت پر ہمارے قائد قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہو نے ایک حقیقت پر سندانہ علامیہ پیش کیا کہ زاکر نائک جو سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں وہ اپنے نظریہ کے مخالفین کو چپ کرانے میں اپنا سانی نہیں رکھتا جبکہ اسلام کے بڑے ہی اہم ترین اقائد پر اس نے سربیکاری بھی لگائی ہوئی ہے اور جن مسائل کو چھیڑا ان سے کروڑوں مسلمانوں کی دل ازاری بھی ہوئی اور کروڑوں مسلمانوں کے عقیدے پر حملہ بھی ہوا بڑی حقیقت پسندانہ بات ہے کہ جہاں اس کو اتنا مان ہے کہ میں نے پوری دنیا میں اپنے سامنے آنے والوں کو زیر کیا ہے تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جن لوگوں نے اسے پاکستان بلائیا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو امت مسلمان کے متفقہ عقائد سے ان حراف اور اس نے جن مسائل میں سٹینٹ لیا ہوا ہے وہ بلکل بچا ہے تو پھر ہمت کریں نا اس کو سامنے لائیں ترہ ترہ کے ہیلے بہانے سے اتنے لوگ نکل آئے یہ اثر ہے امام جلالی سیدھا شرفہو کی ایک ذرب کا ابھی تو صرف ایک پوسٹ ہی چلی تو پتہ نہیں کتنی کتنی بلوں سے کون کون سے لوگ باہر آگئے اور ترہ ترہ کے ہیلے بہانے تراشنے لگے اب ہمارے ساتھ کریں یہ کریں وہ کریں ان بیچاروں کی کیا اوقات کیا پدی کیا پدی کا شوربہ کتنے کتنے مناظروں میں یہ بھاگے کون واشروں میں چھپا کون کون بھرکے پہن کر بھاگتا رہا وہ پوری داستان ہمارے لوگوں نے بیان کر دی اب ہم تو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں کہ جتنے لوگ بھی امام جلالی سیدھا شرفہو کے اس اعلان پر تیار ہوئے ہیں کہ ہم سے بات کی جائے ان سب کو ہمارا ایک ہی چیلنج ہے اور کھلی دعوت ہے اب مسئلہ ہمارے آپس کے جو صدیوں کی اختلافات ہیں ان پر بات سیدھ کرنے کا نہیں ہے ڈاکٹر زاکر نائی کو جن مسائل میں چیلنج دیا گیا ان سارے جتنے بھی سامنے آئے ہیں منادرہ کا چیلنج اور رٹ لگانے کے لیے اور تفسر کرنے کے لیے سب کے لیے کھلی آفر ہے کہ جو بندہ بھی آنا چاہتا ہے زاکر نائی کے ان عقیدے کا وہ خود اعلان کرے اور اس کا ترجمان بن کر اپنے عقیدے کے اظہار کر کے آجائے سامنے ہمارا سامنا کرے اس کا مقابلہ ہم سے ہوگا یا پھر ڈاکٹر زاکر نائی کو مجبور کریں کہ وہ بات کریں ہمارا اختلاف اس سے اس بات پر نہیں ہے کہ وہ عیسائیوں سے پادویوں سے منادرہ کرتا ہے ہمارے اختلاف کا جو بنیادی نکتہ ہے اس نے دعویٰ کیا کہ قرآن کے پچیس آیات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صالحین کے وسیلے کا انکار ہے وہ پچیس آیات پیش کرے اور پھر جس چیس کا اس پوسٹ میں اعلان کیا گیا کہ اس کے دعویوں سے کروڑوں مسلمانوں کے دل دکھے وہ دعویٰ اس کا وہی ہے جو یزید کے بارے میں اس کا سٹینڈ ہے وہ یزید کو آج بھی بخشا ہوا اور رضی اللہ عنہ کہنے کا دائی ہے اس مسئلے پر وہ ایک قدم بھی پیچھے آٹنے کے لیے تیار نہیں یہ پاکستان آنے کا اعلان جس پورڈکاسٹ میں ہوا منادر علی نے یہ سوال بھی کیا کہ آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی اور آپ اس کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو یہ جو کانٹروورسی تھی اس کا جواب تو کورا میں نے مقبل دے چکا اور کانٹروورسی ختم ہوگی اب یہ واپس سے لکھے آئیں گے میں جواب پھر سے دوں گا تو کچھ فائدہ نہیں ابھی پھر سے نہیں کانٹروورسی ابھی بہت سے شہاں میرے فین ہیں آپ کیوں ان کو میرے سے دھون لکھے آنا چاہتے ہیں تو یہ سوال پر اس نے کوئی کلیریفیکیشن نہیں دی اس نے جواب دینے سے بھی نکار کیا اور بڑے واضح انداز میں اپنا موقف تو وہ بیان کر گیا کہ آپ مجھ سے پھر ایک طبقے کو نراض کرنا چاہتے ہیں اور دعویٰ کیا کہ کانٹروورسی جو تھی وہ تو میں نے ختم کر دی اور اس میں جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا ارادہ ہے کہ دوبارہ مجھ سے شیئے نراض ہو جائیں کہہ تو گیا وہ اور یہ بھی ہم واضح کریں یہ شیئےوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ زید کا مردود ہونا وہ آل سنت کا موقف ہے آل سنت اس کو ارادہ کرتے ہیں حسین بھی ہمارے ہیں اور یہ زید کی مخالفت بھی ہمارا برسہ ہے الہرز نادر علی بہت کوشش کرتا رہا کہ کوئی کلائریفیکیشن دے دیں لیکن اس کے بیان میں واضح ہو گیا کہ اب اگر وہ بولے گا تو پھر قوم نراض ہو جائے گی بات تو اپنی اس نے پھر دوہرا دی کچھ کہنا سکے کچھ کہ بھی گئے کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے مسئلہ تو اس نے اپنا واضح کر دیا کہ آج بھی یزید کے مسئلے میں سٹینڈ وہی باقی ہے تو جناب یزید کے مسئلے میں اس کا وہی سٹینڈ ہے وہ اس کو بخشا ہوا سمجھتا ہے اس کو رضی اللہ عنہ کا حق دار سمجھتا ہے معاذ اللہ سمم معاذ اللہ تو جو بندہ زاکر نائی کے ساتھ اس مسئلے میں متفق ہے چونکہ فیل وقت جو چیلنج دیا گیا وہ اس کی اسی کول پر دیا گیا جس کے اتفاق ہے وہ آئے ہمارا سامنا کرے پھر پتہ لگے گا حق پر کون ہے ہم تو کھلی چھٹی دیتے ہیں کہ اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ زاکر نائی سے لکھوا کر لائیں جو کہہ رہے تھے کہ چند وہ مناظر ہیں وہ ان کو پوری جماعت نے متفق کیا وہ پوری جماعت کی اتفاق سے اپنا مسئلہ لے کر آئے اور اعلان کریں کہ وہ زاکر نائی سے ان مسائل میں متفق ہیں تو پھر آ جائیں اپنی حقیقت تو دنیا کو دکھائیں کہ ہم کس حقیقت کے پیروکار ہیں ایک طرف ان کا مسئلہ دوسری طرف جناب مرزا منگول صاحبی بڑا بولے مرزا منگول بچارہ اس کو تو ایک ہی پھکی دیتے ہیں کہ تم نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ بریلیویوں کا یہ کیدہ ہے فلان کتاب میں فلان کو رسول کہا گیا مازل نہ کوئی کتاب نہ کبھی کہا گیا نہ ان باتوں کا کوئی ثبوت آج تک مرزا ثبوت دینے سے کاثر ہم نے کروڑ روپے کا اعلان کیا کہ تحقیق الحق میں جو اس کا دعویٰ ہے کہ تائجدار گولڑا نے تحقیق الحق میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا اور یہ قادیانی کے خلاف لکھی اتنے بڑے دعوے اور ایک کروڑ پے کہ انعام کام نے چیننگ دیا کہ ثابت کر دے اپنے گھر میں بیٹھ کر پیپر بھی آؤٹ کھلی چھٹی اور دس سال سے اس نے شور مچایا ہوا ہے کہ پیر محر علی شاہ نے بھی تحقیق الحق میں دفاع کیا آج تاکہ یہ ثابت نہیں کر سکا قائدار گولڑا نے کوئی دفاع نہیں کیا نہ ہی کسی ہماری کسی مصند ہستی نے ان کلمات کا کبھی دفاع کیا نہ اس کو کبھی مانا تو جناب ہمارا تو دعویٰ یہ ہے اور مرزے کی سب ہوائی باتیں اور مرزے نے تو اس سے اگلا سچینڈ لیا ہوا تھا اپنے درجنوں بیانات میں اس نے کلیم کیا جو ہمارے امام جلالی زیدہ شرفو کی خلاف کشف اور الہام کا پورا ایک طویل لیکچر ریکارڈ کروایا اس میں بھی کلیم کیا کہ جس شخص نے بھی الہام کے ذریعے رب سے تعلق جوڑنے کا دعویٰ کیا کہ رب مجھے الہام کرتا ہے وہ بھی دعویٰ نبوت ہے اور بقاعدہ کہا کہ میرے نزدیک قادیانی کی طرح نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہو یا الہام کا دعویٰ کرنے والا ہو دونوں ایک جیسے ختم نبوت کے ڈاکوں ہیں اور نبی ہونے کے دعویدار ہیں دونوں کافر ہیں جس شخص نے نبی نام کہہ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا نبی علیہ السلام کے بعد میرے نزدیک تو وہ بھی کافر ہے اور جس نے نبی کا نام لیے بغیر کشف اور الہام کے نام کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا وہ بھی کافر ہے میرے ہاتھوں کو گنجائش ہی نہیں ہے کسی کے اس طرح کی تو یہ مرسا منگول کا بڑا کھلا دعویٰ ہے اور بڑا کھلا اس کا موقف ہے اس کے دجنوں بیانات میں یہ بار بار موجود ہے تو جناب الہام والوں کو تو وہ کہتا ہے کہ یہ نبی ہونے کے دعویدار تھے اور کتنے صوفیاء کے الہامات کو نقل کر کے اس کے اوپر ٹائٹل دیئے کہ انہوں نے دعوی نبوت نہیں کیے تو جناب اب سنو اپنے ممدو زاکر نائے کی زبانی جب میں ریپیٹ کر آتا کوشٹن اللہ کے طرف سے الہام آیا الہام اسی چیز ہوتی کہ اللہ کے رسول اپنے بندوں سے کبھی کبھی امیجیٹلی مدد نہ تکر دے تو اس کا بھی دعویٰ ہے کہ اللہ نے مجھے الہام کیا اب کرو بعد مرزا لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا تمہارا تو کل تک دعویٰ تھا کہ جس نے الہام کا دعویٰ کیا وہ ختم نبوت کا ڈاکھو وہ دجھال اور تم تو ہر بیان میں تمہیں بات ہی ایک آتی ہے کہ چیز تھی کو رسول اللہ کہہ دیا گیا فلان کو رسول کہہ دیا فلان کو سب جھوٹ ان کی کوئی تحقیقات نہیں ایک کروڑ پر کے چیلنج پر بھی تمہاری بورتی بند ہے تم ثابت کرنے سے کاثر ہو ادھر تو اون لائن نادر علی کے سامنے اون کیمرہ یہ سب کچھ ریکارڈ ہوا کہ جب اس شخص نے الہام کا دعویٰ کیا ہم نہیں مانتے ہیں الہام کو کہ اس شخص کو بھی الہام ہو سکتے لیکن اس کا دعویٰ ہے اب میرزا ہمت کرو اب تمہارے اندر اگر کوئی خیالت کا مادہ ہے اپنے قول پر ثابت رہنا کہ تمہیں اس کے قول پر اپنے موقع پر کتنا اعتماد ہے اگر ہمارا کوئی ولی الہام کا کلیم کرے تو تمہارے نزیخ ختم نبوت پر ڈاکہ ہو گیا اور ادھر تمہارا بندہ جس کو تم نے بسند کر لیا اس نے الہام کا دعویٰ کیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ تمہارا پیمانہ کیسے بدلتا ہے اب تمہارے نزیخ تو یہ ذاکر نائق بھی رسول اللہ بن گیا اس کا بھی کلمہ ہو گیا تم نے تو کہا تھا یہ اتنے خطرناک الہام کے دعویٰ کرنے والے کہ ایک بندہ شراب کو شراب کیا کر بیتا ہے اور ایک بندہ انگوروں کو شیرہ کیا کر بیتا ہے تو وہ تو زیادہ خطرناک ہے کہ جو انگوروں کا شیرہ کیا کر بھیئے حانکہ ہے وہ شرابی تو جناب اب آؤ اب اپنا امبیان جلد ریکارڈ کرنا اب حانمت بنانا کہ اس کی فلان خدمات ہیں فلان خدمات ہیں تاریخ میں پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو تم نے آج تک صدیوں سے اسلام کی خدمت کرنے والے کسی ہستی کی عزت نہیں کی آج پتا چلتا ہے کہ اپنے اس موقع پر قائم رہ کر ذاکر نائق کے بارے میں کیا سٹینڈ لیتے ہو تم بات کرنا پھر تم سے بات چلائیں گے پتا چلے گا تمہاری لوچک کا رہے بعد تمہارے حصے کے بیوکور سٹوڈنٹ انہوں نے تو تمہیں بھی نبی مانا ہوا ہے جبکہ تم نے ان کو پڑھایا کہ الہام کا دعویٰ کرنے والا نبی ہونے کا دعویٰ کرنے کے مترادف ہے لیکن تم جب کہو گے کہ فلان نے دعویٰ کیا تو وہ تو ختم نبوت کا ڈاکو بنا ذاکر نائق نے دعویٰ کیا وہ اسلام کا دعی بن گیا یہ تمہارا اپنا ہے کہ میار ہوگا دہرہ اور اسی کو تمہارے سٹوڈنٹ مانیں گے ہاں ہاں جو کہہ دیا ہے انجینئر نے تو بس حتمی بات پھر وہی ہوتی ہے چاہے کسی کو کافر کہے چاہے کسی کو مومن کہے یہ سارے اختیارات اسی کے ہیں ایسے ایسے شگوفے مرزا کے سٹوڈنٹوں سے سننے کو ملیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی آج آئینہ دکھاتے ہیں کہ جو جگہ جگہ امام جلالی ہمارے امام زیدہ شرفہو پر پبندیاں لگوانے کے لیے ایڑی چوڑی کا زور لگا رہے ہیں یہ زور لگانا ہی ان کی شکست ہے جو سمجھتے تھے کہ ڈاکٹر جلالی کو اب کوئی نہیں سنے گا اب ان کی فالوینگ نہیں نہیں جگہ جگہ جہاں جہاں جلسے ہوئے پسماندہ علاقوں میں بھی جہاں جلسے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں مچ میں جمع ہوئے آج بھی اللہ کے فضل سے ہر طرف اپنے قائد کی آواز کو سننے کے لیے قوم بطاب ہے بڑی بڑی دکانداری لگانے والوں کی دکانداری بند ہوئی آج ان کی ساری تدبین ختم وہ مجبور ہو گئے کہ حکومتوں کا اور دیگر ذرائع کے اثر اور سوخی استعمال کر کے آواز کو دبائے جا سکیں لیکن حق کی آواز کبھی دبے گی نہیں یہ ان کی شکست کی علامت ہے اور دوسری طرف ادارے بھی اس بات کو نوٹ کریں کہ پاکستان اور پاکستان کے امن کے لیے جتنی برپور آواز ہماری طرف سے آئی آج اس کو فتنہ خوارج کہہ کر آرمی اپریشن کر رہی ہے سب سے پہلے ہمارے ہی قائد تھے جنہوں نے اس کو فتنہ خوارج کہہ کر نشاندہی کی تھی اس وقت کو تو بڑے بڑوں کی کام پے ٹانگ رہی تھی جس وقت ہمارے امام جلالی زیدہ شرفہو میدان میں کھڑے تھے افسوس کہ ایسے امان کے ڈاکووں کا نظریاتی تاقب تو ہم نے کیا لیکن افسوس کی پمندیاں بھی ہم پر ہی اور جس شخص کو اتنا پروٹوگول دیا جا رہا ہے یہ تو ان کے فکری طور پر قائد بھی ہیں نظریاتی طور پر یہ انہیں سے متفق لوگ ہیں پاکستان کے امن کی بربادی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ ایک طرف تو فتنہ خوارج کے خلاف اپریشن جاری ہے اور ایک طرف فتنہ خوارج کے فکری نظریاتی حامیوں کو پورے زور و شور سے پروٹوگول دیا جا رہا ہے قوت فکر و عمل پہلے تباہ ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوکت پہ سوال آتا ہے یہ تو قوت فکر و عمل کو تباہ کر کے رکھ دیا اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ پاکستان کے امن کے دشمنوں پر سب سے بھاری آواز تو ہماری ہی رہی اور ہمارے اوپر ہی پابندیاں ہمارے قائد کو ہی بیانا سے روکا گیا تو یہ کون سا انصاف ہے یہ کون سا نظریہ پاکستان سے وفا ہے ان پابندیوں کو فوری طور پر ہٹایا جائے اور اہی بات ذاکر نائک کی تو اس کو بلائے ہے تو امت مسلمہ سے جو اس نے اتنا شدید اختلاف کیا فوری طور پر اس اختلاف کو ہتم کرنے کے لیے علمی میدان سجایا جائے ذاکر نائک آتا ہے تو ہمارے قائد ہر وقت تیار ہیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی ادھر ادھر کے بندے چھوٹے چھوٹے بچارے آتے ہیں کہ ہمارا بھی نام روشن ہو جائے وہ بھی آ جائیں لیکن ذاکر نائک نے جو موقع پیش کیا یزید کے مسئلے میں اور وسیلے کے مسئلے میں پچیس آیات کا دھما کیا اور بھی کئی مسائل ہے لیکن اولین ان مسائل میں اپنے نظریہ کا اعلان کر کے انہی مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے اعلان کرے انشاءاللہ ہم ہر وقت میدان میں کھڑے رہیں گے اور اللہ کے فضل سے حق ہی غالب رہے گا ہی تو رسالت آنا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ